السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غفور الرحیم اللہ اللہ الا الحق و درسو ما فیه و الدارو الاخر رہan خیر للذین یتقون افلا تعقلون والذین یمسکون بالکتاب وقام الصلاح انا لا نوزیو اجر المصلحین و اذن تقنال جبل فوقهم كأنه زلت و ظن انه واقع بهم خُزُو مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَازْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين انسانیت کی ہدایت کے خاطر وقتاً فوقتاً پوری ہسٹری آف ہیمانیٹی میں اللہ نے کتاب بھیجی اور اس کا ذکر بھی کر دیا کہ کتابیں اترتی رہیں الگ الگ لینگویج میں الگ الگ رسولوں پر اور الگ الگ زمانے میں اب دنیا سمٹنے جا رہی ہے اور ایک زمانہ آئے گا کہ گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر لے گا ایک زمانہ آئے گا جب پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہو جائے گی ایک زمانہ آئے گا جب علم عام ہو جائے گا اس حساب سے ایک ایسی کتاب بھیج دی گئی جو ہسٹری میں فلی محفوظ بھی ہو اور اس کی تاریخ بھی محفوظ ہو اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کو اتارا گیا ان کی ہسٹری بھی محفوظ ہو اور انسانی ہسٹری کے اس موڑ پر اپنے آخری نبول کو اللہ نے اپائنڈ کیا جب انسانیت کروٹ لے رہی تھی اسی کتاب القرآن کے چپٹر نمبر سیون کی آیتیں تھی آیت نمبر ایک سو سٹھ سٹھ سے ایک سو کیتر تک اس کی تلاوت کی توفیق اللہ نے ہمیں دی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کی ترجمانی بھی صحیح ہو جاوے اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں ہدایت بھی ملے دراصل یہ آخری حصہ ہے بنی اسرائیل کے تعلق سے ایک متویل مضمون آ رہا تھا آیت نمبر ایک سو تین سے شروع ہوا تھا ایک سو اکتر پہ یہ ختم ہو رہا ہے اور اس میں آخری میں ایک جسٹ اس کا آ رہا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا اور اس کو اللہ تعالی نے بیان فرما دیا سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم یہ یہ بھی کوشش کرے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے اس میں کیا ڈائریکشنز اور ڈائریکٹیو موجود رکھے ہیں جس کو ہمیں دریافت کرنا ہے اور جب آپ کے رب نے اناؤنس کیا کہ ضرور ان پر قیامت کے دن تک ایسا مسلط کرتے رہے گا جو انہیں سخت سزائے دے بے شک آپ کا رب سویفٹ ہے پکڑ میں بھی اور بے شک وہ بڑی مغفرت والا اور رحم غلا اور ہم نے ان کو ڈیوائٹ کر دیا زمین میں الگ الگ گروپ میں ان میں سے بہت تو نیک رہے اور بہت سے اس کے علاوہ اور ہم ان کو اچھے حالات اور برے حالات سے آزماتے رہے تاکہ وہ اپنی غلطی سے رجوع کریں لیکن پہلی نسل کے بعد ایسے لوگ ایسے جانشین آئے جو وارث تو بن بیٹھے الکتاب کے اور سعودہ کرنے لگے اس حقیر دنیا کا اور دعویٰ یہ کیا کہ ضرور ہماری مغفرت ہو جائے گی اور اگر ان کے پاس کبھی بھی ایسا آفر آئے امیجیٹلی اس کو گریب کر لیتے ہیں کیا ان سے میساق اور وچن نہیں لیا گیا تھا الکتاب کا کہ نہیں وہ کہیں گے اللہ پر مگر صرف سچ اور وہ اس کو پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں اللہ کی کتاب کو اور اس میں یہ بھی تحریر پاتے ہیں کہ آخرت کا بہترین انجام انہی لوگوں کا ہوگا جو اللہ سے کانشیس لائف گزارتے ہیں کیا اتنی بھی ان میں عقل نہیں رہی اور جو لوگ مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں اللہ کی کتاب کو اور عبادتوں کو قائم کرتے ہیں ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے ریوارڈ ایسے اصلاح پسند کا ایسے ریفارمرز کا اور جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو اس طرح بلند کیا جیسے کہ وہ صاحبان ہو اور انہیں یہ گمان ہوتا رہتا تھا کہ یہ ہم پر گرے گا مضبوطی سے پکڑو جو ہم تم کو دے رہے ہیں اور جو اس میں تحریر ہے اس کو تذکرے میں لاؤ تاکہ تم تقوی والی لائف گزار سکو یہ تھا ان آیات بینات کی ترجمانے کی کوشش اور ہم یہ ارز کر رہے تھے کہ اب یہ جو مضبون ہے بنی اسرائیل کا وہ پورا ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد چند آیتوں کے بعد یہ صورت بھی پوری ہو جائے گی طویل صورتوں میں یہ طویل صورت ہے یہ اور یہ ساتھویں صورت ہے قرآن شریف کی اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند باتیں بتائی گی اوپن اناؤنسمنٹ تھا کہ ایسے میں کھڑا کرتے رہوں گا تم پر جو تمہیں سخت سزائے دیتا رہے گا کیوں ہوگا یہ تمہیں یہ ہمیشہ پتا رہے کہ تمہارے رب کی پکڑ بھی بہت سویفٹ اور فاسٹ ہوتی ہے اور تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بڑے مغفرت والا اور رحم والا ہے اگر اس نے پکڑا ہے تو ضرور تم نے اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کو چیلنج کیا ہوگا اس درجے چیلنج کیا ہوگا کہ تم کو سزا دینا ضروری ہوگیا حالانکہ ساری سزائیں آخرت میں ملنے والی اصل یہاں تو اس بیلنس کو ملانا ہے جو قانون بھی یہاں بنائے جاتے ہیں وہ اس میں انصاف نہیں پایا جاتا بیلنس کو منٹین کرنا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ سارا جسٹس اور انصاف یہاں مل جائے ناممکن ہے اگر اس دنیا میں ہی انصاف ممکن ہوتا تو پھر آخرت کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قاتل کو ہم نے فانسی چڑھا دیا ہو گیا انصاف اس لیے جس آدمی کا میں نے قتل کیا ہے اس کی بیوہ کے آسووں کا پیمنٹ نہیں ہوا اس کے یتیم بچوں کی جو ٹھوک رکھا رہے ہیں اس کا حساب نہیں ہوا اس کے بوڑے والدین پریشان ہو رہے ہیں اس کا حساب نہیں ہوا اور یہ سارا حساب مجھے دینا ہے یہاں تو مجھے فانسی آپ اس لیے چڑھائیں گے کہ اس شخص کو اب مزید یہاں نہ جینے دیا جائے اور دوسروں کو عبرت ہو مگر حساب کہاں پورا ہوا یہ سب ہونا ہے اور یہ سب ایک ایک پائی پائی کا حساب ہونا ہے تب ہی ہے نا ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ایک طویل جہنم کیوں ہوں ہم یہ سمجھتے ہیں ایک گناہ کیا اس کا ریپرکرشن ایسے گہرے گہرے ریپرکرشن بلکہ بعض تو ایسے ہمارے سورما پیدا ہوئے کہ کروڑوں انسانوں کی زندگی سے کھیلا کروڑوں انسانوں کی روزی روٹی سے کھیلا ان کی وجہ سے ایسے فلوسفی دنیا میں پھیلی کہ غریبی عام ہو گئی کیا کہنی تباہیاں اور بربادیاں ان کے ہاتھوں آئی اب اس کو چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی نہیں بلکل نہیں چھوڑا جائے گا ایک ایک چیز کا حساب ہوگا آپ نے بم بنا کر پھیک دیا کہیں ہزاروں آدمیوں کو ایک جھٹکے میں مار دیا یہ ہزاروں آدمی ان کی زندگیاں ان کی معیشت اور یہ ساری چیزیں جو تباہی ہیں آپ نے مچا ہی ہے اس میں جانور بھی مرے انسان بھی مرے انورنمنٹ بھی خراب ہوا بہت کچھ نقصان ہوئے سارے کا پیوٹ دینا ہے اور ایک ایک فرد کو دینا ہے ایسے کوئی نہیں چھوڑ جانے والا تب ہی جا کے اس دنیا کی کا کمپلیشن ہوگا اس دنیا کو دوسری دنیا میں جا کے کمپنسٹ کیا جائے گا کس کا یا کیا نقصان ہو اور اس کو حق کیا تھا جینے کہا تو میں نے سب کو دیا تھا سب کے لیے روشنی سورج ہوا آکسیجن پانی بارش سب کے لیے میں برساتا تھا فلا شخص کو یہ حق کیسے مل گیا کہ اس نے فلا پر زیادتی کی اور زیادتی کی ہے ایکسیس کیے ہیں اب اس کا حساب دیں یہ پورا سسٹم مجھے دکھائی دیتا ہے اس لیے ہم اکثر آپ سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی فائل یہاں بند نہیں ہوتا ہر فائل وہاں کھلا ہے وہاں تک کہ کھلا رہے گا وہاں جا کے فائنل اس پر جیجمنٹ آئے گا کہ اس کی کیا سزا ہونی شاہدی ہے ایک ریب ہو گیا ایک خاتون کی اسمت کسی نے لوٹ لی اور کیا اس میں ہو جائے گا کہ اس کو کچھ سزا دے دیا یا سنگسار ہی کر دیا جائے اس سے بھی نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس خاتون کی آسووں کی قیمت کیا ہے اس کی بدنامی ہوئی اس کی قیمت کیا ہے اور بہت کچھ چیزیں اس کے ساتھ چلیں گی ان سب کا پیمنٹ ہونا باقی ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ایسا ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہماری جو قومی زندگی ہے اس کو کنٹرول کرتے ہوئے ہم چلیں اور ایک خوف بھی ہم میں بنا رہے ہیں کہ یہ ایسا ہونے والا ہے اس کے لئے ایک آیت تو یہ آگئے اور دوسری آرہی آخر میں تور پہاڑ کو ہائٹ دی اللہ نے اور کچھ ہائٹ اس طرح کی تھی ہسٹری کی بکس میں آتا ہے کہ وہ اس وقت زلزلہ بھی بہت بڑا آیا ہوا تھا اور یہ ارث کوئیک جب بھی آتے ہیں تب پہاڑوں کی ہائٹ جٹتے وڑتے رہتی ہے کچھ اس طرح اس کو شیپ دے دیا اللہ نے کہ ہمیشہ ڈر بنا رہے ہیں کہ پہاڑ کبھی بھی گر سکتا ہے اور یہ ڈر اس لئے پیدا کیا گیا تھا کہ خزوم آتیناکم بقوہ جو وحی میں تم کو دے رہا ہوں لکھ کر تم کو دی گئی ٹیبلٹ کے اوپر میں وقتبنا لہو فی الالوہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے لکھ کر دیا انہیں کیسے دیا کیا دیا آئی ڈونڈ نو وہ تو اب ان سے چھن بھی گئی ضائع بھی ہو گئی موجود نہیں ہے سیکلو برس تک انہوں نے رکھا تھا مگر جب وہ اللہ کے کتاب سے دور ہو گئے اللہ نے چھین لیا تو وہ چیزیں اس کو قوت سے پکڑو اور وذکرو معافی اس میں جو اندراجات ہیں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں وحی کی گئی ہے اس کو تذکرے میں لاؤ اس کو ہمیشہ اپنے تذکرے میں رکھو گے تو ہی تقوی پر رہ سکو گے اللہ کی کتابیں پڑھ کر جزدان میں بند کر کے اس برکت کے لئے نہیں ہوتی میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کتابیں برکت کے لئے سمجھ لی گئی برکت تو اس کا بہت چھوٹا فیکٹر ہے اصل فیکٹر ہے ہدایت اگر ہدایت اور گائیڈنس لینے آپ اس میں جاتے ہیں تو برکت وغیرہ سب پیچھے آئے گی ہے بائی پروڈکٹ سے مین اس کا پروڈکٹ ہونا چاہیے گائیڈنس گائیڈنس فور دس ورڈ ایز ویل ایز دا انادر ون وَقَطْتَنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ عُمَمَا ہم نے ان کو گروپ گروپ میں زمین میں بکھیر دیا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ ان میں نیک بھی ہیں ریفورمس بھی ہیں اور اس کے علاوہ کے لوگ بھی ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّعَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم ان کو آزماتے رہے اچھے حالہ سے بھی اور برے حالہ سے بھی تاکہ رجوع کی کیفیت بنی رہے یہ ایک کیفیت زبردست سے رجوع مانی پلٹ کر دیکھے آدمی کہ وہ منزل سے دور کتنا ہو گیا یا ڈیوییٹ کتنا ہو گیا یا ڈیریل کتنا ہو گیا اور اس کے لیے اگر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے مل کر دیکھے وہ ہو سکتی اللہ کی کتاب لیکن ایسا نہیں ہوتا ہوتا یہ پھر پہلی نسلوں کے بعد ایسی نسلیں آئی یا جانشین آئے جو الكتاب کے تو وارث بن بیٹھے اور سودے کرنے لگے اس حقیر دنیا کا اور دعویٰ یہ کیا کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی یہ دعویٰ سب سے گمراہ کن دعویٰ ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہودیت فرمایا کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میرے دین کے اعتبار سے یا میرے کسی خاندان میں پیدا ہونے کے اعتبار سے یا کچھ کلمات ادا کرنے کے اعتبار سے مجھے تو جنت ملے گی ہی ملے گی کچھ دن میں جہنم میں جی لوں گا اس کے بعد مجھے جنت دے دی جائے گی اس کی ٹوٹل نفی ہے قرآن شریف میں ہمیں بڑا اصسوس ہوتا ہے ہم کیا کریں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو ہرٹ کریں اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم کو ہرٹ کریں بات کیلئے رونال چاہیے ذہن میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی جگہ قرآن شریف میں فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ پچھلی امتوں کا یہ دعویٰ تھا جس میں خصوصاً بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اِلَّا اِيَّا مَمْ مَعْدُودَا سورة البقرآن کی آیت ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ چند روز کے سوا چھو نہیں سکے گی کُلْ اَتَّخَسْتُمِنْدَ اللَّهِ اَحْدَا کیا تم نے ایسا اللہ سے کوئی پرامیس لے رکھا ہے فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ اَحْدَهُ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یا تم وہ اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں بَلَا مَنْ قَسَرَ سَيِّئَتَوْا اَحَاتَتْ بِهِ خَتِيَتُهُ فَأُلَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيَا خَالِ دُونَ ایسا کچھ نہیں ہو جنے والا جو تمہاری تمنا ہیں لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّئِ اَحْلِ الْكِتَابِ ہم سے بھی کہا کہ مسلمانوں تمہاری تمنا سے نہیں ہوگا اور اہلِ کتاب کرسشن تنجیس سے بھی کہا کہ تمہاری تمناوں سے کچھ نہیں ہوگا جو برے عمل کرے گا اس کی سزا پا کے رہے گا اور یہاں پر بھی یہی فرمایا بَلَا مَنْ قَسَبَ سَيِّئَتَوْا اَحَاتَتْ بِهِ خَتِيَتُهُ فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ جنہوں نے گناہ کمائے اور اس کی خطائیں اس کو گھیرے رکھیں یہ لوگ ہوں گے آگ والے جس میں ہمیشہ رہیں گے یہ کہاں سے چیزیں گھوس آتی ہیں اور پورے سسٹم کو ڈیمیج کر دیتی ہیں ایک ایسا وائرس ہے کہ پورے کمپیوٹر کو یہ ڈیمیج کر دیتا ہے اور وہ بات ہی نہیں لیتی چند دن ہم جہنم میں جل کے پھر ہم کو اللہ ہو یہ چند دن آپ اتنی بڑی جہنم میں رہنے کو تیار ہیں یہاں تو ایک سیکنڈ کا بھی خیال آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالی جہنم میں ڈالے اتنا شدید عذاب ہے ذرا خیال تو کیجئے کہ اتنی بڑی جہنم بھڑک رہی ہے اور کچھ نہیں ہم ہمیں اگر سورج پہ پھیک دیا جائے تو کیا ہو سورج سے زیادہ تبیش والی جہنم اور اس میں جانے کو تیار ابل ایک دن کے لیے میں جانے کو تیار یہ دیدہ دلیری نہیں چلے گی پھر اس وقت کے آنے کے پہلے ہم نے صدرنا ہے ورنہ میرا کچھ نہیں جانا ہے مجھے معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے اور ہمیں ویسے عمل کرنا ہے دنیا کچھ بھی کرے ہمارا کام ہے کہ جو حق بات یہاں سے آئی ہوئی ہے یہاں سے وہ ہم صاف طور سے رکھ دیں اور کوئی کنفیجن کسی نہ رہے اللہ کی بات ہم نے پہنچا دی اب آپ کو کنفیجن ہے بھی so this is none of my business آگے فرمایا اسی آیت میں عَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِسَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا أَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَدَّارُ الْآخِتُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَسْتَقُونَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ یا اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَفَلَا يَا قُلُونَ نَئِئِمْ وَدْعَجِبِ پیرایا ہے اس آیت کا کیا ان سے اللہ کے کتاب میں یہ مِسَاق نہیں لیا گیا تھا کہ نہ کہیں اللہ پر کوئی چیز مگر حق اس کی بھی ترقیب سمجھنے کی اللہ پر کوئی بات کہی نہ جائے اور جب کہی جائے وہ حق ہونی چاہیے تو اس کا مطلب یہ کہ خاموش رہا جائے خاموش رہنے میں فائدہ ہے اور ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ ہم رسک میں ہیں کہ ہم بول رہے ہیں خاموش رہتے لیکن کیا کہنے کہ وہ ذمہ داری ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ اے شوٹ کنوے دیز میسجز ایز ایٹیز کمی اپنی طرح سے کوئی بات نہ پیش کرے جو اس میں آیا ہوا اس کو صاف صاف رکھتے ہیں ویڈاؤٹ اینی کنفیوجن ویڈاؤٹ اینی پولیوشن ودرسو مافی اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے بھی ہیں یعنی یہ نہیں معلوم کہ آخرت کا بہترین گھر انہی کا لوگوں کا ہوگا جو تقوے والی لائف گزار کے آئے ہوں گے کچھ دن جہنم اور بعد میں جنت یہ والا نہیں بلکہ تقوے والی ان کی لائف ہوگی کیا پھر تم اتنی اقل نہیں رکھتے حالانکہ ذکر ان کا ہو رہا بول ہم سے رہے ہیں کہ کیا تمہیں اتنی اقل نہیں ہم بھی اللہ کی کتاب کے وارث ہیں جناب اور ہم نے کیسی وراست ادا کی ہم نے بھی چھپایا اس کو ہم نے جو کیا ہے تین نمبر کی صورت میں ایک سو ستیسی نمبر کی آیت میں ہمیں ملتا ہے وَإِذَا خَدَ اللَّهُ مِيسَاقًا لَذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّا سَوَلَا تَكْتُمُونَا فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ زُهُورِهِمْ وَاشْتَرُوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا وَبِعْسَمَائِشْتَا جب اللہ نے مِيسَاق لیا ان لوگوں سے جن کو الْكِتَاب دی گئی ایک تو الْكِتَاب اور یہ اہلِ کِتَاب کے بارے میں ہم کنفیوجن میں ہیں کہ صرف کرشن اینڈ جیوز تو ہم کیا اپنے آپ کو خارج کر لیں ہم خود بھی ہیں اگر وہ اہلِ تورات ہیں اور وہ اہلِ انجیل ہیں تو ہم بھی اللہ کے وحی کے امین ہیں اور ہم اہلِ قرآن ہیں ہم کو بھی قرآن شریف دیا نا تو اس میں مِيسَاق ہم سے لیا گیا جو ہے آیت آئی ہے اس سے مِيسَاق میں ہم خود بھی بند گئے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ دیکھو اس کی ترکیب بھی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ عربی زبان کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ اس کی ترکیب جو قرآن شریف میں آئی ہوئی ہے عربی زبان ایک زبان ہے ضرور دنیا کی لیکن یہ عرش کے عربی ہے اس کا اندازی نرالہ ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ کے معنی ہوں گے ضرور اور بس ضرور تم اس کو بیان کر دوگے انسانوں پر وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوگیا یہ ہم سے مِيسَاق لیا گیا اور یہ مِيسَاق کو اگر آپ کو اور سننا ہے تو اس گھڑی کو یاد کیجئے جب آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے جبلِ رحمت عرفات سے اس میں آپ نے کہا بَلَّغُ أَنِّي وَلَوَاَيَ حدیث کے ہر کتاب میں خطبہ ہے اور حدیث کے ہر کتاب میں یہ جملہ بھی ہے کہ مجھ سے ایک آیت بھی اگر سنی ہے تم کو دوسروں تک پہنچانا دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی لیکن ہم نے یہ کیا کہ اس کو مسلمانوں تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں تک کیا ضرورت اس میں کیا ڈر پیدا ہو گیا ہے ہمیں ایک ڈر یہ بتایا جاتا ہے کورانشے پڑے گا تو بہک جائے گا اور اس میں آیت بھی لانی جاتی کہ بھائی جان اگر میں قرآن شریف پڑھ کر گمراہ ہو گیا تو اس کے معنی ہیں کہ بغیر قرآن کے میں ہدایت پڑھتا یہ بات کہنا چاہتے ہیں یہ جرت ہے آپ میں کیا موہ سے نکل رہا ہے اتنا ہوشنی اچھا ڈر کیا ہے اب کسی نے قرآن شریف پڑھ لیا تو کیا ہو جائے گا ایک ڈر ہے پھر وہ ہمارے پیچھے چلنے سے رہا وہ اتنا میچر ہو جائے گا کہ انگلی پکڑ کے نہیں چلے گا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری انگلی چھوڑے اس کی وجہ ہے یہ تو کیا کیا انہوں نے چھپانا مد میں نے کہا تھا اس کتاب اللہ کو رپیٹ کے پیچھے ڈالا اور سمنن قلیلہ دنیا کو حقیر دنیا کی قیمتوں میں لگ گئے آگے اور ہے آپ پڑھ لیجئے میں نے حوالہ دے دیا تین آیتوں کا یہ سیٹ ہے پتہ تو ہو کہ اللہ کی کتاب چھپانے کی گناہ کتنا بڑا ہے اور سزا اس کی کتنی ہے اگلی آیت شریفہ چھوٹی سی ہے مضمون کے دوار سے بہت زیادہ ڈیپ ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں بے شک ہم نہیں ضائع ہونے دیں گے ویس جانے دیں گے ایسے ریفارمرز کا عجر اور اعنام مسلحون فرمایا اس کا دو ترجمہ ہوں گے یا تو یہ بھی ہوگا نیک لوگ دوسرا یہ ہوگا کہ ریفارمرز یہ ریفارم کہاں سے کریں گے آپ سوسائٹی کو اپنے آپ کو کیسے ریفارم کریں گے سوچ کو کیسے صدا رہے گے کونسی فلوسفی ہمارے لیے پھر کہیں سے بھیجی جائے گی یہ اتنی بڑی نعمت آئی ہوئی ہے ایسی زبردست نعمت لوگ اس کے لیے مسلمانوں پہ رشک کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کتاب ہے تمہارے پاس رسول ہے آپ پاس نہ کتاب ہے نہ رسول پتہ ہے لوگ اس کا افسوس ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ان کو نہیں معلوم شاید جس دن معلوم پڑ جائے گا چھین لیں گے ہم سے ہمارے دل دل اتنے کالے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناو اور ہم نے اپنے سگی آنکھوں سے دکھا ہے غیر مسلموں کو اس میں جو فرق پڑتا ہے ان کی آنکھیں آنسوںوں سے بھر جاتی ہیں کہ میں وہ آیت یاد آتی کہ جب ان کے کان میں وہ باتیں جائے جو ان کے رب نے کہی ہیں آپ کے طرف میں آپ کے رب نے جو نازل کیا اگر اوریشنل وہ ساؤن جائے تو ان کی آنکھ سے آسو بہ نکلیں گے اس لئے کہ وہ حق کو پہچان نہیں ہے حق کو تو ہم نے نہیں پہچانا جو ہمارے پاس ہے دوسرے پہچان جائیں گے وہ دن بھی ہمارے لئے اچھا نہیں ہوگا جناب دن ہمارے لئے اچھا نہیں ہوگا جب دوسرے اس کتاب کو سمجھ لیں گے تو شاید ہم سے حساب لے وہ یہیں کہ یہ تم نے چھپا کے کیوں رکھا تھا تم کو حق کیا تھا اور یہ پیغام آیا ہی ہے انسانوں کے لئے مسلمانوں کے لئے اس کو تم نے سمجھ لیا ہم نے چند چیزوں کو بلکل اس طرح سے لیا ہے اور اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں حالانکہ بہت بڑی مسٹیک ہے جیسے اسلام چودہ سو سال کا بلکل یوزلس ڈائلاغ ہے اسلام تو اس ورلڈ کا اس کائنات کا دین ہے اور حضرت آدم خود مسلمان تھے بھائی جان تو اس دن نبی آئے یہ سب آئے بتا نہیں یہ کہاں سے گز گیا کہ اسلام چودہ سو سال کا اچھا ایک اور بھی ڈائلاغ چلتا ہے پیغمبر اسلام آپ کو کہنا ہوگا کہ آخری پیغمبر اسلام باقی سب پیغمبروں کو آؤٹ آف اسلام کر دیا ہم نے کہاں سے آئی یہ بات ایک چیز اور کہ قرآن ہماری کتاب ٹوٹل جھوٹا اسٹیٹمنٹ قرآن آپ کی کتاب ہے ہی نہیں قرآن اس کی کتاب ہے جس نے سرشتی بنائی ہے جس نے کائنات بنائی ہے جس نے ینیورس بنایا اس کی کتاب ہے آپ نے اپنی کتاب بنا لی جھوٹے ہو اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لئے بھیجا اور ان کو کہتے ہیں وہ ہمارے رسول ہیں جناب سب کے رسول ہیں جو مانے اس کا بھی رسول جو نہ مانے ان کے بھی رسول ہیں کیوں اس لئے کہ اب کوئی رسول نہیں آنا ہے یہ ویری سمپل باتیں تھی لیکن اتنی سمپل باتیں بھی دماغ میں اس لئے نہیں آتی کہ دماغ پر لگتی ہے سیل اور یہ سیل تب لگتی ہے جب اللہ کی کتاب چھوڑی جائے مجموعی طور سے اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں کہا سورة الفاتحہ میں کہ الحمدللہ رب العالمین تمام حمد تعریف اس رب کی جو رب العالمین نے اس کو ہم نے کر دیا رب المسلمین یہ شان بڑھا دی اللہ کی یا توہین کی اس توہین کا جواب دینا پڑے گا کہ اللہ ہمارا ہی ہے چھوڑے گا نہیں مجھے نہیں لگتا آپ توہین کرتے جائیں ہاں کسی بھی نام سے آپ تو دین کے نام سے توہین کر رہے ہیں اس کو دین بھی سمجھے بیٹھے ہیں باقاعدہ اس پر جواب دینا ہوگا اب یہاں فرمایا جو لوگ تمسک بالکتاب کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں اور نماز یا عبادت قائم کرتے ہیں سو دیکھیں کیا آیا ہوا ہے اور کیا چیز سب سے پہلے آئی تھی غارِ حرا سے جب تشریف لائے تھے پہلی آیتوں کے نزول کے بعد پھر آپ نے کیا کیا کوئی تحریک چلائی کوئی تقریر شروع کی کچھ بھی نہیں کیا جو آیتیں اترتی تھی انسانوں کو پیش کرنا شروع کر دیا اور وہیں سے کشم کشم چلو ہوئی اس کو ہم کچھ سمجھنا پڑے گا بعض ایسے کچھ ہم کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن شریف بعد میں آیا پہلے ایمان آیا یہ کہاں سے ہو گیا بھی وداوڑ قرآن ایمان کیا ہم یہاں تلاوت کرتے ہیں بیالیس نمبر کی صورت کی لاس بٹون آیت کو اور اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ریویلیشن بھیجا ہمارے میٹر اور ہمارے عمر کی روح کو آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا چیز ہوتی ہے کتاب سے ہی ایمان آئے گا ایمان پہلے سے نہیں آ جاتا جس کی محنت کی جائے پہلے کتاب پھر ایمان اور سب جگہ یہی سسٹم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈائریکٹ قرآن شریف سنانا شروع کیا تھا کوئی اور چیز نہیں اور اسی نے ہلا کر رکھ دیا تھا عربوں کو اس کا ذکر آتا دس نمبر کی صورت میں سورت نمبر دس کے آیت نمبر پندرہ میں اس کا ذکر ہے وَإِذَا تُتْلَا لَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ سناتے ہیں میری کھلے بیانوں والی آیتیں تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا کوئی تصور نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز لاؤ نہ یا کم سے کم تھوڑا سے اس میں بدل دو آپ کہیے کہ یہ میرے لئے ناممکن ہے کہ میں اس کو اپنے مرضی سے بدل سکوں میں بھی فالو کرتا ہوں اسی کو جو مجھ پر ریویل کیا جاتا ہے اگر میں نے میرے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب گھیر لے گا آپ ان سے یہ بھی کہو کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو میں پڑھ کے تم کو سناتا کیوں اور تم کو اسی بھنک بھی نہیں لگنے دیتا کہ کیا ہو رہا ہے فَقَدْ لَبِسْتُوْ فِيْكُمْ أُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ عمر کا بڑا حصہ میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے کہ اکنی بھی تم کو عقل نہیں اصل چیز ہے کہ اللہ کی کتاب میں وہ پاور ہے کہ انسان کو ہلا دے اسی لئے پچاس نمبر کی صورت کی آخیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نَحْنُ عَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَانْتَ بِعَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے ورحام کیا کمنٹ پاس کیے جاتے ہیں آپ کو ان پر کوئی جبر نہیں کرنا ہے لیکن آپ نصیحت کرتے رہیے قرآن شریف کے ذریعے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَحِيدٍ نصیحت آپ کی نئی نصیحت میری جو وعاظ میں نے اتارا ہے وہ پڑھ کر سنا دی جائے یہ پتہ نہیں کہاں سے کونس کونسی چیزیں گھس جاتی ہیں اور وہ نکلتی نہیں ہیں نکالے نہیں نکلتی اس لیے نہیں نکلتی کہ وہ ٹھوسی گئی ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے جو دنیاوی کوئی چیز ہے اس لیے وہ چیز ڈالی گئی اگر دنیا کا کوئی مقصد نہ ہو تو کیوں آدمی یہ سب کرے اب ہم اسی پر ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اپنی کتابِ ہدایت سے ہم کو جوڑے رکھئے گا ہمیشہ ہمارے ہاتھ میں رہے ہمارے لئے مشعلِ راہ بنی رہے ہم روزانہ کا اس سے تعلق پیدا کر لیں یہ بہت ضروری ہے اگر روزانہ کا اس لیے کہ اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنِ اللہ نے کہ یہ قرآن شریف فرض ہے اب یہ بات علیہ ہے کہ نابینا لوگ ہیں یا الیٹریٹ لوگ ہیں ان کے لئے اللہ نے تلاوت رکھ دی نماز میں لیکن ہمیں تو آنکھیں بھی ہیں اور ہم بڑے بی اے اے میں ہیں جناب ہم قرآن شریف نہیں پڑھیں گے تو چھوٹ نہیں جائیں گے ہم پر فرض ہے فرض ہمارا ادا نہیں ہوگا اور یہ روزانہ کی بیسس ہے کچھ مر گیا تھا پڑھ لیے جب آپ زندہ زندہ پڑھو گے تو صدروں کے کسی کے مرنے پر وہ تو گیا اب وہ بھی اس کو ہی بخش رہے ہو یعنی کمال یہ ہے کہ پڑھ رہے ہیں خود بخش رہے ہیں اس کو تو خود ہم فقیر ہیں اس کا کیا اور وہ تو گیا بیچارہ اس کی تو بیلنشیٹ بند ہو گئی اب ہمارا معاملہ ہے تو پرائشریف پڑھنا بھی ہے پڑھا پڑھا جائے بلکل پڑھا جائے یوں ہی نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی گزرتا ہے پڑھتے ہیں تو میں تو خوش ہوتا ہوں کہ بھائی عبید سب سے زیادہ ضرورت تو مجھے ہے اسی بر بات کو پوری کرتے ہیں اللہ تعالی صراط مستقیم پر آپ کو بھی رکھے مجھ کو بھی رکھے بہت ضروری ہے اور صراط مستقیم ملتی رہے گی کنٹینیویس لی یہی سے اتنا ہمیں یقین ہے وصل اللہ علیہ وسلم نبی کریم